امدن سے زائد اساسوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کاروائی چیلنج کر دی سپریم کورٹ سے رجوع سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کاروائی ختم کرنے اور نوٹس غیر قانونی قرار دینے کی استعداہ ظاہر کیے گئے اساس جسٹس کے خلاف کاروائی کی بنیاد نہیں بن سکتے ٹیکس حکام کی دانب سے اساسوں پر کبھی کوئی نوٹس نہیں آیا درخواست میں موقف جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس آج دوپہر دو بجے ہوگا جسٹس مظاہر کی جائداتوں کا ریکارڈ طلب جواب میں جسٹس مظاہر نقوی موجودہ کاؤنسل کو غیر قانونی قرار دے چکے ہیں توشہ خانہ ریفرنس نواز شریف کا بیان قلم بند کرنے کی درخواست منظور اسلام آباد کی اعتصاب عدالت کی تیس نویمبر تک سابق وزیر آزم کا بیان ریکارڈ کرانی کی ہدایت گزشتہ سماعت پر نواز شریف نے چار سال بعد عدالت کے سامنے سرنڈر کیا تھا سائفر کیس کے جیل ٹرائل اور جج کی تیناتی کے خلاف چیرمن پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل کی سما ایٹونی جنرل منصور آبان اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش پی ٹی آئی وکیل کے دلال جاری نگرا وزیر آزم نے کسی بھی جماعت کی جانبداری کا تاثر مسترد کر دیا ایک انٹرویو میں انوار الحق کاکر نے کہا چیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری قانونی طور پر ہوئی انہیں جیل میں کوئی خطرہ نہیں ہماری وفاداری ریاست کے ساتھ ہے ملٹری کورٹ سے متعلق فیصلے میں فریق بننا اس کا ثبوت ہے فضائی آلودگی سے نمٹنے کا چیلنج لاہور ہائی کورٹ کا جنوری کے اختتام تک ہفتے کے روز تمام تعلیمی دارے بند رکھنے کا حکم ذمہ داران محکمہ محولیات کے ابسران کے خلاف محکمانہ کاروائی کی ہدایت سموک کے تداروں کے لیے دار درخواسوں کا تحریری حکم نہ مجاری سموک کا زور صورتحال بدستور سنگین لاہور آلودہ ترین شہروں میں آج دوسرے کراچی تیسرے نمبر پر پنجاب میں آج سے ایک ہفتے کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار آسٹریلیا ایک بار پھر دنیا کرکٹ کا چیمپئن کینگروز نے ریکارڈ چھٹی مرتبہ ورلڈ کپ جیت لیا فانل میں سور ماہوں کے بڑے بڑے تیسما خان دھیر بھارت کی بیٹنگ چلی نہ بولنگ فیلڈنگ میں بھی ہاتھ پاؤں پول گئے ٹارز جیتنے سے لے کر میچ کے آخری گین پر آسٹریلی کپتان کے تمام فیصلے درست ثابت دوہزار اکتالیس رنس حدف کے تاقب میں آسٹریلین ٹیم شروع میں لڑک ہڑائی مگر پھر ٹریویس ہیڈ اور لیویشن نے مار مار کر بولرز کا بھرکس نکال دیا میکسول نے وننگ شوٹ لگایا آسٹریلیا نے سات ورز قبل حدف حاصل کر لیا اکیلا ٹریویس ہیڈ بھارت کی پوری ٹیم پر بھاری ایک اینڈ سے وکٹے گنی مگر ہیڈ تز سے مس نہ ہوئے بڑے محاص پر بہادر سپاہی کی طرح بھارتیوں کا مقابلہ کیا پندرہ چوکے چار چھکے ہیڈ نے ایک سو سینتیس سنس کی تاریخ ساز ایننگز کھیلی فائنل کے بہترین کھلالی کا ایوارڈ بھی لے اڑے دل کے ارمہ آنسوں میں بہ گئے ورلڈ کپ کے فائنل میں شکست پر بھاتی فینز اور کھلاڑی رو پڑے روہت شرمہ ورات کوہلی اور شبمن گل کی آنکھیں بھی نم بولوڈ ستاروں کے چہرے لٹک گئے موڈی سٹیڈیم میں بھی سناٹے کا راج سوا لاکھ تماشایوں کی چمک مان پڑ گئی انوشکہ شرمہ نے کوہلی کو دلاتا دیا ہوم گراؤنڈ پر فائنل کیوں ہارے بھارتی میڈیا اپنی ہی ٹیم پر پھٹ پڑا روہت شرمہ ورات کوہلی اور راہل پر سخت تنقید پوری ٹیم کو بدلنے پر زور سوشل میڈیا پر بھارتی ٹیم کو چوکر کا نام دے دیا گیا اسے کہتے ہیں گھر میں گھس کر مارنا یہ ہوتی ہے سردیکل سٹائیک بھارت کی شکست کے بعد میمز کا توفان بداہوں نے عرفان پتھان کی بھی خوب کلاس لی سنڈے کیسا رہا؟ عرفان پتھان سے پوچھا گیا ہوسیوں نے جو کہا کر کے دکھا دیا بوہی رہ امر سے اسرائیلی بزنسمن کا بحری جہاز قبضے میں لے لیا گیلکسی لیڈر کے عملے کے باعث سرکان یہ غمال ہوسیوں نے گزشتہ روز اسرائیلی بحری جہازوں پر حملوں کا اعلان کیا تھا بارت سے غزہ کے پناہ گزینوں کی مشکلات میں اضافہ تیز ہواوں سے خیمیں اکھڑ گئے پانی خیموں میں داخل کھانا پکانا بھی دشوار ہو گیا خراب موسم امدادی کاموں میں بھی رکاوٹ آسٹریلیا ایک بار پھر دنیا کرکٹ کا چیمپئن کینگروز نے ریکارڈ چھٹی مرتبہ ورلڈ کپ جیت لیا فانل میں سورماؤں کے بڑے بڑے تیسما خان دھیر بھارت کی بیٹنگ چلی نہ بولنگ فیلڈنگ میں بھی ہاتھ پاؤں پول گئے ٹالز جیتنے سے لے کر میچ کے آخری گین پر آسٹریلی کپتان کے تمام فیصلے درست ثابت دوہزار اکتالیس رنس حدف کے تاقب میں آسٹریلین ٹیم شروع میں لڑ کھڑائی مگر پھر ٹریفیس ہیڈ اور لیویشن نے مار مار کر بولرز کا بھرکس نکال دیا میکسول نے وننگ شورٹ لگایا آسٹریلیا نے سات ورز قبل حدف حاصل کر لیا ارب وزراء خارجہ اور اوائی سی کا مشترکہ وف چین پہنچ گیا بیچنگ میں چینی وزراء خارجہ سے ملاقات اوائی سی کا سیکیٹری جنرل بھی وف کا حصہ چین سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست امن دشمنوں کے گرد گھیرہ مزید تنگ سی ٹی ڈی کا راول پنڈی بہاولپور سمیت کئی شہروں میں ایکشن کال ادم ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر سمیت سات دہشت گرد گرفتار بارودی مواد از تحا خودکش ڈیکٹ بنانے کا سامان برامر کراچی کے منگوپی میں غیرت کے نام پر دہرے قتل کی وعدہ دیور نے فارنگ کر کے بھابی اور پڑوسی کو قتل کر دیا موزم اسلحہ سمیت گرفتار مقتولہ بیوہ تین بچوں کی ماں تھی نواغ جوکووچ نے ریکارڈ ساتھی مرتبہ ای ٹی پی فائنلز کا ٹائٹل جیت لیا فائنل میں جوکووچ نے اٹلی کے جانک سنر کو ہستے کھیلتے شکست دی سرب کھلالی کی جیت کا سکور چھے تین اور چھے تین رہا پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج بچوں کا دن بطن عزیز میں بچوں کی بڑی تعداد بنیادی سہولیات سے محروم پونے تین کروڑ سزار بچے سکول نہیں جاتے چائلڈ لیبر کے حوالے سے جنوبی ایشیا میں پاکستان تیسرے نمبر پر اکیلا ٹریویس ہیڈ بھارت کی پوری ٹیم پر بھاری ایک اینڈ سے وکٹے گنی مگر ہیڈ تز سے مس نہ ہوئے بڑے محاص پر بہادر سپاہی کی طرح بھارتیوں کا مقابلہ کیا پندرہ چوکے چار چھکے ہیڈ نے ایک سو سینتیس رنس کی تاریخ ساز ایننگز کھیلی فائنل کے بہترین کھلالی کا ایوارڈ بھی لے اڑے دل کے ارمہ آنسوں میں بہ گئے ورلڈ کپ کے فائنل میں شکست پر بھارتی فینز اور کھلاڑی رو پڑے روہت شرما ویرات کوہلی اور شبمن گل کی آنکھیں بھی نم بولوڈ ستاروں کے چہرے لٹک گئے موڈی سٹیڈیم میں بھی سناٹے کا راج سوا لاکھ تماشایوں کی چمک مان پڑ گئی انوشکہ شرما نے کوہلی کو دلاسا دیا اور فیض کی شائری کا فیض کم نہ ہو سکا عظیم سخنور کو بچھڑے انتالیس پرس بھی گئے ترقی پسند نظریات کو شیروں کا روب دینے والے نامور انقلابی شائر نے جو بھی لکھا کمال لکھا کلام کی تازگی آج بھی برقرار